سلام علیکم دکھ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ چند ہی روز پہلے ایک نوجوان لڑکی کو مبینہ طور پر زیادتی کے بعد انجیکشن لگا کر قتل کرنے کا الزام بھی کسی اسپتال پر لگا تھا اور اس کی انکوائری میں یہ شخص بھی شامل تھا سو ہم نے اس سے اسی واقعے سے گفتگو کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا کہ آخر دیکھیں تو سہی کہ یہ کہتا کیا ہے اور پھر باتوں باتوں میں اچانک ہم اس کے کرتود اس کے سامنے لائیں اور پھر دیکھیں کہ اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے وہ بچی والا جو عصمت والا واقعہ وہ یہی ہوا تھا تشریف رکھیں جی میں کھڑو گے باتے بتائیے مجھے کھڑے کھڑے ہوتا دیجے آپ نہیں جانتے تھے نہیں میں جانتا ہوں میں ابھی راؤنڈ پر تھا ابھی آ کے بیٹھا ہوں ایک منٹ ہوگا بیٹا میں بہت سینئر آتی ہوں جی آپ اچھے ہیں اور آپ کے کام بہت اچھے ہیں ہائی اپریشیئٹ آپ کے کام برے کے ہوا ہے وہ آپ کو لگتا ہوگا کیونکہ آپ کو سب برے لگتے ہیں اپنے سوا ایسا نہیں بولتے تو پھر ہم نے یہ وہاں چلی گئی ہمارے ای این ٹی سرجن کے پاس وہاں جا کے اس نے بتایا کہ میرے موں میں انفیکشن ہے انہوں نے اس کو انجیکشن سیفٹیکزون 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 آپ پڑے لکھے آدمی ہیں ایسا کیوں ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ کوئی سیفٹیکزون نہیں ہوتا اچھا ٹھیک ہے وہ لگایا انجیکشن پھر ہم نے ان صاحب سے انجیکشن والا یہ سوال اس لیے کیا تھا کیونکہ نوکری کے لیے آنے والی لڑکی کو انہوں نے کوئی انجیکشن لگا کر ہی اس کا استحصال کرنے کا کہا تھا اب ہم آہستہ آہستہ اصل معاملے کی جانے با رہے تھے یہاں کچھ غلط نہیں ہوتا سبوال نہیں پیدا ہوتا آپ کے دفتر میں تو کچھ غلط نہیں ہوتا کیوں ہوگا میرے بیٹے کیوں ہوگا نہیں ہوگا دکھائیں جی موسیقی اللہ آپ کا بھلا کریں کہہ رہے گی کہ آپ صبح کے پانچ بچے آنا ہے میں نے ان سے کہا بیٹا ایسا نہیں بوزتے کہ آپ صبح کے پانچ بچے کا بولتے ہیں آپ کو ہستے پر شرم آرہی ہے تھوڑی سی نہیں دیکھیں میرا تو دامن صاف ہے ایسی کوئی بات یہ دامن صاف ہے آپ کا ایسا رہے دنیا دیکھے گی اور پھر فیصلہ کرے گی کہ یہ دامن صاف ہے آپ پھر گھر والے آپ کے رشنے بچے ہیں آپ کے اسی اصنا میں کیمرے کی دوسری جانب ان کے ساتھی ڈاکٹرز اور بڑی تعداد میں ان کا ماتحد اسپتال کا عملہ اکھٹا ہو چکا تھا جو اپنے افسر یعنی اسپتال کے ایڈشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سے اظہاریں یک جہتی اور غالباً ہمیں سبق سکھانے کے لیے اسپتال کے باقی ملازمین ان کو آوازیں دے دے کر بلا رہے تھے انہیں دیکھ کر شروع میں تو ڈاکٹر فرنخ نے انہیں تسلیح دی لیکن پھر اتنی بڑی تعداد میں اپنے حامیوں کو دیکھ کر اپنے خلاف ویڈیو ثبوت کو جالی کہنے لگی بھاسمو میں تمہیں جوٹیں بولتا ہوں سپاہ ہوگی جوٹیں اب اگر تمہیں ایوچیر چاہیے ہوگی اجر مالا ہوگا یہ دبنگ ہے سر کیا ہے یہ چیہیں صبح جوٹogi بلا رہے ہو یا گ hin بلا بلا بلاوں اینجا ہے اس سارے ہنگامے میں ایک باریش ڈاکٹر صاحب چلا چلا کر اس سارے معاملے کو بلیک میلنگ کہہ رہے تھے آج کل میڈیا کے ہر شخص کو بلیک میلر کہنا فیشن بنتا جا رہا ہے میں نے سوچا ان سے پوچھوں تو سہی کہ ہم نے آخر کیا بلیک میلنگ کیا ہیں ایک بچے میرے پاس آتی ہے پہلی میٹنگ میں مجھے کہتی ہے مجھے نوکری چاہیے اور میں کہتا ہوں آپ کو کپڑا تو میں ایک بہت اچھا انسان ہوں میں غلط آدمی ہوں یہ بات صحیح ہے آپ کی لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ایک بچی نے آکے اس کو کہا کہ میرے ساتھ اس کو کہہ رہا میں انجیکشن لگاؤں گا سن لیجے آپ تصالی سے سننے انجیکشن لگاؤں گا تم بھی ریلیکس ہونا میں بھی ریلیکس ہونا اور پھر سن لیجے دکٹر فروق جو اب سے پہلے بھیگی بلی کی طرح گفتگو کر رہے تھے اب اپنی حمایت میں پورے اسپتال کیا جانے کے بعد چیخنے چلانے لگے تھے میں نے انجیکشن لگا ہے میں نے انجیکشن نہیں لگا آپ بھی کس انجیکشن کی بات کر رہے ہیں میں تو بیسے شرم کرنی چاہیے بولتے ہیں تمہاری تو بکٹے ہیں سارے دیکھیں یہ چیخ رہا ہی آدمی بظاہر دیندار دکھنے والے ان ڈاکٹر صاحب سے بلیک میلنگ کے الزام کی وضاحت ابھی باقی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ جھوٹا گھر تک پہنچے اگر انہوں نے مو اٹھا کر ویسے ہی بلیک میلنگ کا الزام جڑ دیا ہے تو انہیں شرمندگی ہو اور اگر ہم نے واقعی کوئی بلیک میلنگ کی ہے تو ہم سب کے سامنے شرمندہ ہو سب کو دکھائیں ایک منٹ یہ بتائیں یہ بھی دکھائیں میں نے اس کو کہا رہا ہم نے کہا تو نے غلط بات کی ہے وہ کدر ہے دکھ ساب دیکھیں نا اس بھی تو وضاحت مران آکھیں یہ دکھتر ہے آپ کا یہ دکھتر ہے تو غلط تو غلط تو کہوں گا کیا میں فلیک میلنگوں آپ نام بتائیے میرا نام ڈاکٹر شہزاد ہے ڈاکٹر ایک منٹ رو لو ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کیا میں نے یہاں آکے اس کیس کرتود کی وجہ سے یہ کہا کہ سارے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں نہیں کہا نا آپ کسی کی وجہ سے مجھے کیوں کہہ رہے ہیں میں بلیک میلنگوں نہیں آپ نہیں ہیں یہ جو آدمی یہ کر رہا تھا یہ ٹھیک کر رہا تھا نہیں غلط کر رہا تھا تو غلط کر رہا ہے آپ ڈاکٹرز کو کیوں لے کے آ رہے ہیں بیچ میں آپ ڈاکٹرز لوگوں لے گا تو سر اسپتال میں ہوا ہے اسی اوفیس میں ہوا ہے